پیارے بچوں اس نظر میں شائر خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماباب ہمارے لئے اس جہاں میں سب سے بڑی دولت ہیں دولت کے معنی کیا ہوتے ہیں روپیا پیسہ بہت کچھ ہے لیکن ماباب جو ہے وہ اس دولت سے بھی زیادہ ہمارے لئے قیمتی ہے اس دولت سے بھی ہمارے زیادہ بڑے ہیں یہ ہمیں چیز سمجھنی چاہیے دوسرا یہ کہ شائر نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے رحمت اللہ تعالیٰ کا رحمت ہمیں پتا ہے کیسے ہم ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرماتے ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ماباب کو ہمارے اوپر رحم کر کے رحم کے طور پر بھی جائے یعنی ہم چھوٹی چھوٹی غلطیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے نقصانات کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہمیں مار بڑھتی ہے سزا بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے ہمیں معاف کر دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حرم کیا گیا ہے یعنی ایسی محبت ایسی رحمت ہمیں کہاں ملیں ماباب کے علاوہ اس دنیا میں ماباب نے ہمیں پالا ہے بچپر میں ہم جب پیدا ہوتے ہمیں قوم پالتا ہے ماباب پالتے ہیں ہمیں خانہ کھلاتے ہیں ہمیں سلاتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں ہماری دیکھبال کرتے ہیں ہم کو دوائیہ دیتے ہیں ہم کو دوائیہ دیتے ہیں ہم کو دوائیہ خانے میں لے کر جاتے ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم چلنا سیکھتے ہیں ہم چلنا سیکھتے ہیں تو ہمیں ماباب ملی پکڑ کر چلنا سیکھاتے ہیں اگر ہم گر جاتے ہیں تو ہمیں سہا دیتے ہیں ہم پھر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ ہماری پوری دیکھوال کرتے ہیں اور یہی اس نظم میں شائد نے کہا ہے کہ بابا ہمارے لئے رحمت ہے وہ ہم پر محبت نشاور کرتے ہیں ہمیں پالتے ہیں اور ہمیں جب بھی ہم ننخلاتے ہیں تو ہمیں اچھی طریقے سے سمانتے ہیں